تو یہ جنگ ملائم کی شروعات ہے یہ ڈیتھ فیس میں پچھلے ایک مہینے سے دیر مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ سپٹیمبر سے ڈیتھ فیس اسٹارٹ ہو گیا ہے زمین پر موت ناچ رہی ہے ہر خطہ ہر خطے میں دیکھیں گے آپ قتل و حارت گری اور لوگ مر رہے ہوں گے چب تک کہ کالیج ہنڈے نکل کر کہ مسجد اقصہ پہ نافذ نہیں ہو جاتے تب تک کہ آپ اس کشم کشمے رہیں گے قاسم سلیمانی کو ٹریننگ دینے والا پاکستان تھا ایسا شہکار جسے ٹریننگ پاکستان نے دی اور اس نے اتنے بڑے کارنامے کیے اور دوسری طرف سفیانی کھڑا ہے سفیانی کے ساتھ دینے والے بہت لوگ ہوں گے میں اپنی ذاتی رائے نہیں دے رہا ہوں میں حدیث میں سے سختی کے وہ جملے تھوڑے سے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیوں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں اتنی سختی کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں السلام علیکم فلسطین کے حالات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں جنگ جو ہماس نے شروع کی ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے اسرائیل کی تو نیندیں حرام ہوئی بھی ہیں امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا بہری جہاز جو ہے وہ بھیج رہے ہیں اپنا ائرکرافٹ جو ہے ملٹری ائرکرافٹ وہ بھی بھیج رہے ہیں اور عراق سے جو کتائب سیدو شہدہ بریگیٹ جو ہے وہ ایک پورا گروپ ہے نیٹورک ہے اس نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کی انوالمنٹ ہوگی تو ہم بھی وہاں پہنچیں گے حزباللہ ریڈی ہے حزباللہ نے وہاں پر ٹیک بھی کی ہیں کل تو اس وقت جو حالات ہیں اور کیجولیٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوئی ہیں کیونکہ رات گئے ائر اسٹرائکس جو ہیں وہ بہت زیادہ کی ہیں فلسطین کے اوپر اسرائیل نے اور کئی بچے کئی خواتین بھی اس میں شہید ہوئی ہیں اور کئی جو حماس کے جو مجاہدین تھے وہ بھی جو اسرائیل میں گھس چکے تھے وہ بھی کئی شہید ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً ایک ہزار مجاہدین جو ہیں وہ حماس کے جو ٹرینڈ ہیں وہ وہاں پر اس وقت جنگ کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو اس وقت اسرائیلی فوج ہے وہ تقریباً ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہے اور ریزر فوج بھی اسی ہزار تو کال کر لی گئی ہے یہاں تک کہ جو ان کے سیویلینز ہیں یعنی کہ فائر برگیٹ کا ادارہ ہے اور دوسرے ادارہ ہیں یا جو شہری ٹرینڈ ہیں کیونکہ اسرائیل میں تقریباً ہر شخص ہی پہلے سے ٹرینڈ ہوتا ہے آرمی میں جاتا ہے اس کے بعد نکلتا ہے سکول یونٹ پورا کرنے کے بعد آگے بڑھتا ہے اسلحہ پروائیڈ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تو اسلحہ لے اور وہ جنگ کرے تو آپ دیکھیں جنگ یہ بڑھتی ہی بڑھتی جا رہی ہے اور نہیں سوچا تھا کہ یہ جنگ اس قدر اور اتنی تیزی سے اور اتنی جلدی اور اتنی بڑی اسرائیل پر مسلط ہو جائے گی یہاں پر ایک وہ جو حدیث جس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ خوراسان سے لشکر چلیں دیکھیں جو ہم لوگ سمجھتے آیا ہے نا کہ حیکل بنے گا یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن جو سچویشن جو بن رہی ہے جو حالات جو بن رہی ہے نا وہ زیادہ اس کو فاکس کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہو رہے ہیں اسرائیل کی فیور میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اسرائیل کی نیگیٹیوٹی میں بہت کچھ ہو رہا ہے اگر اسرائیل حیکل بنانے جا رہا ہوتا تو اسرائیل پھیل رہا ہوتا اسرائیل مار رہا ہوتا اسرائیل کامیاب ہو رہا ہوتا لیکن ابھی اسرائیل جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے تو اسرائیل آگے نہیں بڑھا ہے اگر یہ جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے ہم آس کو ڈیفیٹ بھی کر دیتے ہیں حرابی دیتے ہیں تب بھی حیکل تعمیر کرنے کے لیے اس کو سوچنا پڑے گا وہ بہت مشکل کام ہے اگر وہ اس پر ہاتھ ڈالے گا تو پھر مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے سارے کے سارے تو اس کے لیے حیکل تعمیر کرنا کہیں سے بھی پوسیبل نہیں ہے اس سیچویشن میں کہیں سے بھی پوسیبل نہیں ہے اور آگے پانچ دس سال تک تو پوسیبل کہیں سے بھی نظر نہیں آتا کہ ایسا ہو سکے کیونکہ جب تک مسلمان یہاں اس خطے میں موجود ہیں کوئی بھی حیکل تعمیر کرنے لے گا تو یہ تو وہ سیچویشنیں جو نظر آ رہی کہ اسرائیل کے لیے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ حیکل تعمیر کر سکے تو اب ہم اس کو تو سیکنڈری پہ رکھتے ہیں کہ یہ والا کام تو شاید ہو شاید انا بھی ہو اب تو یہ شاید پہ چلا گیا پہلے تو چلو ٹیک ہے وہ بڑھ رہا تھا اردن پہ سب سے نورملائزیشن پہ جا رہا تھا تو شاید یہ سارے یہ والا ہم کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھی یہ کام ہونے والا ہے لیکن اب پچھلے ایک دو دن سے تو ایسی سیچویشن بنا دی گئی ہے کہ اب نہیں لگتا کہ یہ والا کام ہونے والا ہے کیونکہ اب تو بالکل ہی اسرائیل کے گلے میں جو ہے وہ آ کر کے فٹ ہو گئے ہیں ایران بھی حضباللہ لبنان بھی اور آپ کا حماس بھی غزہ کا ہر شہری جو ہے وہ اسرائیل کے گلے میں فٹ ہے تو یہ پوسیبل اس وقت نہیں ہے سو اب پوسیبل کیا ہے دیکھیں خوراسان سے ایک لشکر چلے گا کالیج ہنڈو والا لشکر چلے گا بہت سارے لوگ یہ حدیث سناتے رہتے ہیں علماء بھی سناتے رہتے ہیں آپ نے پڑھی بھی ہوگی کالیج ہنڈو والا یوروشلم کی طرف پوچھ کرے گا اور جب وہ یوروشلم پہنچیں گے اس لشکر کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اور ان جیسا کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا اور جب وہ وہاں یوروشلم پہنچیں گے تو وہ جھنڈے یوروشلم میں گار دیں گے تو خوراسان سے وہ لشکر چلے گا اور وہ پہنچے گا اور یوروشلم کو بیت المقدس کو فتح کرے گا اور یہ سب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو ہونی ہے اور وہ اب ہو رہی ہیں اب چاہے اس کے اندر ایران آ رہا ہو کیونکہ ایران بھی خوراستان میں ہے اب چاہے اس میں افغانستان لیں آپ چاہے عراق لیں آپ چاہے لبنان لیں آپ کچھ بھی لے لیں مگر خوراستان اگر لیں گے تو اس وقت ایران اس میں آتا ہے اور وہ یعنی کہ میں بالکل نیوٹرل ہو کر کے بھی بات کروں تب بھی میں کچھ نہیں کر سکتا آج پورا امریکہ پورا اسرائیل اس بات کی گواہی دے رہا ہے حماس اس بات کی خود گواہی دے رہے ہیں کہ ایران نے ہمیں اسلحہ دیا ہے ایران ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے ایران ہمیں لیڈ کر رہا ہے اور یہ بات آہ کھل کر آج کی جاری ہے واشنگٹن پوسٹ ڈال رہا ہے نیو یارک ٹائمز ڈال رہا ہے آہ جو ان کے جو آہ وزیر دفاع ہیں جو آہ سیکرٹی ہے امریکہ کا وہ سب کھل کر بول رہا ہے کہ بھئی ایران کرو ایران خود کھل کر کہہ رہا ہے کہ ہاں کر رہا ہے لبنان سے جو ان کے آہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم ہم اس جنگ میں ہیں ہم اس جنگ میں نیوٹرل نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں لبنان میں حزباللہ کے جو کمانڈر ہیں حاشم سید حاشم وہ تو باقیدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں ہم تو اس جنگ میں ہیں حماس کے طرف ہیں اور ہم اس جنگ میں ہیں ہم لڑیں گے تو وہ تو کھل کر کے کہہ رہے ہیں باقی والے تو سوچ رہے ہیں کہ ابھی بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کھل کر کے تو یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ بھئی کون لڑا ہے کون نہیں لڑا ہے کون کیا کہہ رہا ہے کون مفاہمت پہ جا رہا ہے اور کون لڑنے پر جا رہا ہے تو وہ ساری چیزیں سامنے ہیں اور وہ کھل کر کے کھل کر کے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور یہ ان کی پہلے سے پلاننگ بھی تھی اور ہر سال وہ مناتے بھی تھے یوم القدس باقی تو کوئی دوسرا نہیں مناتا تھا ہر سال رمضان میں ستائیس تاریخ کو ستائیس رمضان کو جو ہے یوم القدس منایا جاتا تھا تو کون مناتا تھا تمام دنیا میں ایک ہی گروپ مناتا تھا ایرانین انفلوینس میں جتنے بھی شیعہ تھے وہ سب مناتے تھے باقی تو کوئی بھی نہیں مناتا تھا انہی کا دیکھا دیکھیں ان کے ساتھ مل کر کے سنی مسلمان بھی منانے لگ گئے یوم القدس منایا جا رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات تھی اتحاد مسلمین ہونا بہت ضروری ہے یہ نہیں ہوگا تو کام کیسے ہوگا آج دیکھنے کے اتحاد مسلمین ہو رہا ہے حماس سنی تنظیم اور شیعہ قیادت مل رہی ہے تو یہ جا کے کام ہو رہا ہے اور یہ آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ کام یہاں بھی بھی ملے گی یہاں پر قاسم سلمانی صاحب کا ذکر جو ہے وہ ضروری ہے قاسم سلمانی مجھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اس ویڈیو میں بھی کرو قاسم سلمانی صاحب کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہے پاکستان دیکھیں پاکستان کو نا لیڈ کرنا تھا پاکستان کہیں تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گیا تو آج اللہ تعالیٰ نے وہ ایران کو وہ چیز دے دی ہے اب ایران لیڈ کر رہا ہے جیسے کہ پہلے ہمارے کچھ دانشور بیٹھ کر کے بول بھی رہے ہوتے تھے پاکستان لیڈ کرے گا پاکستان لیڈ کرے گا پاکستان سے اللہ نے بڑا کام لینا اور بلکل لینا ہے آگے ان فیوچر ضرور لینا ہے انشاءاللہ لیکن لیڈنگ کمانڈ وہ لیڈنگ کمانڈ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے وہ لیڈنگ کمانڈ آج ایران کے ہاتھ میں ہے اور اس میں اس کا کوئی نا ماننے والا نا چاہنے والا بھی جن کو یہ تھا کہ امریکہ اور ایران نہیں لڑتے امریکہ اور ایران نہیں لڑتے تو یہ جنگ ملائم کی شروعات ہے یہ ڈیتھ فیس میں پچھلے ایک مہینے سے دیر مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ سپٹمبر سے ڈیتھ فیس اسٹارٹ ہو گیا ہے زمین پر موت ناچ رہی ہے ہر خطہ ہر خطے میں دیکھیں گے آپ قتل و حارت گری اور لوگ مر رہے ہوں گے اور وہ اسٹارٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی ملکوں میں بھی ہو رہا ہے یہاں پر بھی ہوگا تو وہ چیزیں سٹارٹ ہو چکی ہیں یہ ڈیتھ فیس میں ہم داخل ہو چکے ہیں اب اس میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح سے آئے دن لوگ مر رہے ہیں اور چاہے زلزلے سے مرے چاہے طوفان سے مرے چاہے وہ جنگ سے مرے چاہے آسمان سے پتھر برسے اور مر جائے اور یہ سب بھی ہو جائے گا اس میں کچھ وہ نہیں ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے لیڈنگ کمانڈ پاکستان سے منتقل ہو گئی ہے لیکن کبھی پاکستان کے پاس تھی قاسم سلمانی چھے جنوری کو اگر آپ کو یاد ہو تو خوجہ آصف صاحب نے خوجہ آصف وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں جو پاکستان کے مسلم لگ نون کے انہوں نے چھے جنوری دوہزار بیس کو انہوں نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا بھی تھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا تا کہ یہ ہماری گورنمنٹ ان کو مارٹر ان کو شہید جو ہے وہ کیوں نہیں قرار دے رہی کہ قاسم سلمانی کو جب دوہزار بیس میں قتل کر دیا تھا امریکہ نے عراق کے اندر تو اس وقت انہوں نے پارلیمنٹ میں چھے جنوری کو بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ قاسم سلمانی ہمارا مجاہد تھا آپ کو حیرت ہوگی پاکستان کہہ رہا ہے کہ قاسم سلمانی تو ہمارا آدمی تھا ہمارا مجاہد تھا تو اور یہ بات وزیر دفاع کر رہا ہے یہ آن ریکارڈ ہے آپ جائیں گوگل پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گی قاسم سلمانی کو ٹریننگ دینے والا پاکستان تھا مرزا اسلم بیگ انہوں نے قاسم سلمانی کو ٹریننگ دی تھی قاسم سلمانی کی ان کے ساتھ تصاویر موجود ہیں اللہ تعالی نے دیکھیں لیڈنگ کمانڈ تو لینی ہے نا میں کہہ رہا ہوں لیڈنگ کمانڈ پاکستان کے پاس تھی کبھی اب منتقل ہو گئی تو ایسا شہکار جسے ٹریننگ پاکستان نے دی اور اس نے تنے بڑے کارنامے کی ہے وہ قاسم سلمانی کی شخصیت آج بھی دیکھنے جنگ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر لیکن میڈیا جو پوری دنیا کا ہے واشنگٹن پوسٹ ہے نیو یوارک ہے کہیں نہ کہیں قاسم سلمانی کا نام ضرور لے رہا ہے یعنی کہ وہ بندہ کیا کام کر کے گیا ہے کہ حملہ آج ہو رہا ہے اس کی شہادت کے کوئی تین سال بعد لیکن پھر بھی لوگ لے رہے ہیں کہ نہیں چار سال بعد سوری چار سال بعد یہ ایٹیک ہو رہا ہے اور اس کے باوجود بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا قاسم سلمانی کا کیا دھا رہا ہے یعنی چار سال بعد بھی آ رہا ہے قاسم سلمانی نے ایسا کام کر کے گیا ہے کہ آج جو ہے وہ ان کو ناکو چنے چبانے پڑ رہے ہیں تو قاسم سلمانی کو ٹریننگ دینے والا پاکستان تھا جنرل میرز ہاس لمبیک اسپیشل سروس گروپ ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان نے دی تھی اور ان کو بلائے تھا وہ پاکستان میں تھے پاکستان میں ٹریننگ کر رہے ہیں نائنٹین ایٹیز کی بات ہے تصاویر بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پر مل جائیں گے آپ کو مرز اسلمبیک کے ساتھ کی تصاویر موجود ہیں اور اس ٹیم پر وائرل بھی ہوئی تھی لوگوں نے دیکھی بھی تھی تو یہ چیزیں ہیں کہ پاکستان سے منتقل ہو کے ایران پہ چلی گئی ہے لیڈنگ کمانڈ اور ایران اس وقت جو ہے وہ لیڈنگ کمانڈ کر رہا ہے کچھ وقت کی بات ہے کیونکہ نظریاتی اختلافات ہیں مسلمانوں کے درمیان اب مسلمان ایکسپٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں خورہ آسانی لشکر وہ کیسے اور نہیں خورہ آسانی لشکر وہ کیسے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جسٹ ویٹ اینڈ ووچ چب تک کہ کالے جھنڈے نکل کر کہ مسجد اقصہ پہ نافذ نہیں ہو جاتے تب تک کہ آپ اس کشم کشمے رہیں گے لیکن جب وہ کالے جھنڈے جو بھی جو بھی لشکر لے کر کہ وہاں پر نافذ کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خورہ آسانی لشکر تو وہی ہے یعنی کہ حدیث نے ہمیں کنفیوز نہیں کیا حدیث نے ہمیں بہت سی باتیں کلیر کی کیونکہ حدیث میں پتا تھا کہ یار سب بھی ہوگا کہ لوگ بہکے ہوئے ہوں گے لوگ نہیں سمجھ رہے ہوں گے نہیں مان رہے ہوں گے تو ہمارے لیے کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں واضح کرتی ہیں بہت سی چیزیں میں بیت المقدس پر یا لیڈنگ کمانڈ میں رہتے ہوئے بیت المقدس کو فتح کر لیتا ہے آج تو یہلسلم یہودیوں کے قبضے میں اگر وہ فتح کر لیتا ہے وہاں جن ڈے گار دی جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خورہ آسانی لشکر ہے وہ لیڈنگ کمانڈ خورہ آسانی لشکر کی ہے تو آپ نے ایکسپٹ کرنا پڑے گا آپ کے پاس کوئی دوسری چوائس ہی نہیں ہے اور وہی لشکر حضرت امام مہدی کی سپورٹ میں کھڑا ہوگا یہ واضح ہے اس میں کوئی شیعہ سننے کی بات نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو احادیث میں بتائی گئی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کیونکہ آج ہم بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے کس کے ساتھ جانا ہے کچھ لوگ اٹھتے ہوئے نظر آرہے مگر وہ اس قابل نہیں ہیں پاکستانی پہنچ کے حال یعنی دنیا میں بہت کنفیوزڈ مسلمانوں کے لئے کم سے کم لشکر چندے میں بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں تو یہ کنفیوزڈ دور کرنے کی ایک بڑی آسان سی جو بات میں کر رہا ہوں کہ اگر ایسا کوئی ہوتا ہے کوئی بھی لشکر ہو بھلے ہو سکتا ہے طالبان نکل کر کے چلے جائیں اور وہ جا کر کے وہاں پر کر دیں تو ابھی تک ویسے طالبان نے افیشلی کوئی ایسا بیان دیا نہیں ہے لیکن یہ کہ چلو پھر بھی اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی لشکر جائے گا چاہے جو بھی ہو یا لیڈنگ کمانڈ ظاہر سے بات اس لشکر کی ہوگی تو اگر وہ ہے تو اس کا مطلب وہی جو وہ لشکر ہے اور وہی لشکر خورہ آسانی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا پڑے گا اب چاہے دل سے کھڑے ہوں چاہے دماغ سے کھڑے ہوں چاہے مجبوری میں کھڑے ہوں چاہے خوشی سے کھڑے ہوں لیکن اس لشکر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جو نہیں کھڑا ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا کچھ لوگ میڈیا پر سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوں ہیں یہ میں کلیر کرنا ضروری ہے بہت ضروری ہے اور کیونکہ میرا اسپیشلی ٹاپک ہی یہی ہے اور میں اس پر بولتا ہوں حضرت امام مہدی کے ضرور سے متعلق یہ چینل ہی اسی لیے اور پہلے میں کچھ اور کام کرتا تھا لیکن اب میں نے صرف یہی کام کے لیے مختص کیا ہوا ہے میں یہی کام کرتا ہوں اس چینل پر تو میرے لیے یہ بولنا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوا ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے ہیں تجزیہ نگاہ رہے ہیں بہت لوگ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں وہ کچھ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا لشکر وہ شام میں غوطہ کے مقام پر ہوگا وہاں پر پھر لشکر ہونے جا کر ان سے ملنا ہے تو ایک بات یاد رکھیں احادیث نے کہیں بھی کنفیوجن نہیں پیدا کی احادیث نے صاف لفظوں میں بہت ساری باتیں صاف لفظوں میں اور پڑے ہی ڈیپ لفظوں میں بتائی ہیں بہت ہی ڈیپ لفظوں میں بتائی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مطلب آپ کو کنفیوز کرے کہیں سے بھی احادیث کے اندر صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ دو آوازیں آسمان سے آئیں گی دو ایسی ندائیں آئیں گی کہ پہلی آواز جو ہوگی وہ حضرت جبریل کی ہوگی اور دوسری جو ہوگی وہ شیطان کی ہوگی پہلی آواز میں صاف لفظوں میں بتایا جائے گا کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے اور وہ مکہ میں ہیں مکہ میں ان تک پہنچو اب اس سے ریلیٹڈ دوسری حدیث بھی ملتی ہے کہ جب فتنہ و فساد تمہارے ایڈ گرڈ برپا ہو تو تم اپنے گھروں میں رہنا جم کے رہنا زمین سے چمٹ جانا یعنی کہ ایسے حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں اب کی قتل و غارتگیری بہت زیادہ ہوگی اپنے گھر میں رہنا اور گھر میں صرف رہنا نہیں یعنی کہ سختی اتنی بتائی کہ زمین سے چمٹ جانا اپنے گھر میں یعنی کہ بالکل بھی نہیں نکلنا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے لئے یہ بات بتانے کے لئے یہ بتایا گیا کہ زمین سے چمٹ جانا نہیں نکلنا کتنی سختی سے بتایا گیا تو اس کے بعد پھر کیا بتایا یہاں تک کہ جب تمہیں آواز دینے والا آواز دے کہ مکہ سے حضرت امہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے تو پھر کیا پھر نکلنا اور پھر جب نکلنا تو چاہے برف کی سیل پر گھسٹے ہوئے جانا پڑے تمہیں تم نے وہاں پہنچنا ہے یعنی کہ اب ایک طرف رکنے کی سختی اور ایک طرف جانے کی سختی بتائی گئی ہے کہ کس قدر سختی بتائی گئے کہ بس اب جانا ہی جانا چاہے برف کی سیل کے اوپر گھسٹے میں جانا پڑے کتنی تکلیف دے بات ہے لیکن تم نے پہنچنا پڑے گا وہاں پر کہاں پر مکہ میں پہنچنا پڑے گا مکہ پہنچنا ہے تم نے دوسری آواز پہ پہلی آواز پہ جو لوگ نہیں نکلیں گے دوسری آواز کے بارے میں کیا ذکر ملتا ہے کہ دوسری آواز شیطان کی ہوگی کہ حضرت امام مہدی تو شام پہنچ چکے شام میں پہنچو تو اگر جو پہلی آواز پہ پہلے دن نہیں نکلا تو وہ دوسرے دن تیس دن یا چوتھے دن یا دس دن بعد جب وہ آواز آئے گی کیونکہ آج کل تو ایک گھنٹے دو گھنٹے کا سوار ہے اگر تین چار گھنٹے بعد بھی آواز آ جاتی ہے دوسری تو وہ لوگ جو پہلی آواز پہ نہیں نکلیں گے وہ دوسری آواز پہ شام پہنچیں گے یہ جو غوطہ غوطہ کے رٹ لگا کر بیٹھے ہوئے نا لوگ کہ شام میں پہنچنا ہے شام میں پہنچنا ہے شام میں نہیں پہنچنا شام میں اتنی سختی سے کوئی حدیث نہیں بتائی گئی کہ پہنچو برف کی سیل پر گزٹتے ہوئے جانا پڑے نہیں بتایا گیا کہیں بھی لیکن مکہ کے لیے بتایا گیا ہے دو آوازوں کا ذکر بھی ہے تو جو شام پہنچنے کی آپ لوگوں کو اس وقت ترغیب دیتے بیٹھے ہوئے نا اور ان کی ساری انٹینشن جو ہے وہ شام انہوں نے بنائی ہوئی کہ شام ہیڈ کارٹر ہوگا شام یہ ہوگا شام وہ ہوگا شام پہنچو شام پہنچو وہ جو شام کی طرف کر رہے ہیں تو وہ پہلی بات یعنی حدیث رسول میں جو پہلی جو سختی بتائی گئی ہے اس کو نظرانداز کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں اور دوسری طرف سفیانی کھڑا ہے سفیانی کے ساتھ دینے والے بہت لوگ ہوں گے میں اپنی ذاتی رائے نہیں دے رہا ہوں کیوں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں اتنی سختی کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور ان لفظوں کو تو آپ سنتے رہے ہوں گے لیکن ان کی سختی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس قدر سختی استعمال کی گئی برفت اگزٹوے جانا زمین سے چمٹ کے رہنا اپنے گھر میں تو وہ سختی کیوں بتائی گئے کہ ہم ان پوزیشن ان حالات میں جا رہے ہیں تو اس لئے بس میں وہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں شام میں ہوگا سفیانی اور سفیانی کے ساتھ بہت سے مسلمان کھڑے ہوں گے دجال نکلا ہوا ہوگا دجال کے ساتھ بہت سے مسلمان کھڑے ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اکثریت وہ لوگ جو ان لوگوں کو سن رہی ہے جو ان کو سنتی ہے وہ ان لشکروں کے ساتھ جا کر کے مل جائے کیونکہ ان کی انٹینشن ہی بہت غلط ہے ان کی نظر میں اس وقت سفیانی بشار الاسد ہے جو کہ نہیں ہے کہیں سے اگر بشار الاسد کو سفیانی بنا رہے ہیں دوسری چیزیں بنا رہے ہیں تو یقینا جو اس کے مقابلے مقابل آنے والی شخصیات ہوں گی ان کو وہ امام مہدی بھی ڈکلیئر کر دیں گے اور جب وہ امام مہدی ڈکلیئر کر دیں گے تو پھر بشار الاسد سفیانی اور امام مہدی ہو گئے سفیانی صاحب پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کس لشکر میں کھڑے ہوں گے اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد کہ مکہ سے ایک بندے نے اور مہدے نکلنے کے بعد ایک بندے نے اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا چلو بھئے اس کو ماننے چلتے ہیں تو آپ کس لشکر میں کھڑے ہوں گے کس کو ماننے کے لیے جا رہے ہیں یہاں پر شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث اختلافات سے دور ہو کر اس احادیث کو احادیث کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے خصوصا جو سنی احادیث جو واضح احادیث ہیں موٹی موٹی جو احادیث ہیں جو بلکل واضح ہیں ان کو ڈیپلی فوکس کرنے کی ضرورت ہے بس ان کو اوپر ہی بندہ غرور یقین رکھے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کامیاب ہیں میں نے ابھی تک اس ویڈیو میں میں نے کوئی شیعہ روایت نہیں پڑھی میں نے سب سنی روایت پڑھی ہیں خوراسان سے لشکر والی کی روایت سنی روایت ہے کہ ایلیا میں نصب ہو جائیں گے کالے جھنٹے ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا سنی روایت ہے سنی ہی روایت ہے کہ اپنے گھروں میں چمٹ کے رہنا سنی روایت ہے جب نکلنا تو درف کی سیل پر گزٹ کر مکہ پہنچنا سنی روایت ہے دو آوازیں آئیں گی پہلی حضرت جبریل کی ہوگی دوسری شیطان کی ہوگی شیطان شام بلائے گا اور حضرت امام مہدی کے لئے جبریل علیہ السلام جو ہے وہ مکہ میں بلائیں گے یہ سب سنی روایت ہے میں نے سنی روایت پڑھی ہے اپنے دماغ کو کھول کے رکھیں سوچنے سمجھنے کے صلاحیت برقرار رکھیں کسی غلط لشکر کی ضرف جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑا برا وقت ہے بہکانے والے بھی زیادہ ہوں گے بہکنے والے بھی زیادہ ہوں گے زمین پر موت کا راج ہے اور یہ جنگیں جو اب شروع ہوئی ہیں وہ تھمیں گی نہیں وہ بڑھتی جائیں گی اور جنگ ملاہم یہ فلسطین سے جو ہو رہا ہے یہ جنگ ملاہم کا آغاز ہے امریکہ کو بلایا جا رہا ہے امریکہ پہنچ رہا ہے یورپ بھی آئے گا تو جب معاملات بگڑیں گے تو یہ پورا ریجن متاثر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور جو بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے اور انہیں کامیاب کریں اسرائیل کو نابوت کریں اسرائیل کو شکست ہو اور بیت المقدس واپس آزاد ہو آمین السلام علیکم